آج ہم بات کرنے والے ہیں ہاکی کی دنیا بھر میں اگر ہم سپورٹنگ ایبنز کا جائزہ لیں تو آہستہ آہستہ چیزیں نوملائز ہونا شروع ہو رہی ہیں کلی ہم بات کر رہے تھے کہ اگلے ماہ سے ویس انڈیز دورہ کر رہی ہے انگلینڈ کا تیس سیریز ہونے والی ہے وہاں پر اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اگلے ماہ سے یعنی کہ دس جولائی سے آسٹریلیا میں ہاکی لیگ کا بھی اعتمام کرایا جا رہا ہے کافی طویل ہوتی ہے اور اکتوبر تک جاری رہے گی اس میں دو پاکستانی پروپیشنلز بھی شرکت کر رہے ہیں دوسری جانب اگر ہم پاکستان ہاکی کی بات کریں تو آج کل کیا ہو رہا ہے اسی پر ہم اس شو میں بات کرنے والے ہیں ہمارے ساتھ ہمارے لوکل ایکسپرٹ بھی موجود ہیں ہمارے اپنے نمائند بھی موجود ہیں اور ساتھ ساتھ ہمیں ایک سب پاکستانی پلیئرز نے بھی جوئنگ کیا ہوا ہے ہمیں سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر سپورس جنرلز اور پروگرام سکوڑ کیانکا پرسن سید یایا حسینی اور سپورس جنرلز ستھیکو رحمان نے بھی جوئن کیا ہوا ہے ساتھ ساتھ ٹیلپونک بیپر پر ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکس پاکستانی کیاپٹن محمد واسیم اور ساتھ ساتھ میں جوئن کیا ہوا ہے ایکس پاکستانی کیاپٹن انگولی سلمان اکبر نے بھی سب سے پہلے یایا آپ سے ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں آپ کے علمے اس وقت کیا کوئی اکٹیوٹیز ہیں یا یا کیا سوچا جا رہا ہے اگر ہم پی اے ایف کی بات کر رہے ہیں کچھ پلاننگ ہو رہی ہے یا یا کیا آگے اگلے دو تین ماہ میں کیا لائے مل ہوگا کس طرح ہم ہاکی کو ایک بار پھر شروع کریں گے دانش آپ نے پہلے ہی مجھے ایسا سوال کر دیا کہ مجھے ہاسی ہاسی یہاں پر تو جب پاکستان ہاکی ٹیم کی ایکٹیوٹیز ہو رہی تھی تب کوئی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی تھی تو آپ تو سب کچھ بند پڑھا واہ ہے اور سوشل ڈسٹنسنگ کی بات ہو رہی ہے اور سلمان اکبر صاحب کو آپ نے لائن پر لیا ہوا ہے انہوں نے تو اڑا کر دیا پاکستان ہاکی فیڈریشن کے جو آپ کے ہیٹ کوچ ہیں اولمپیان خوزہ جنیہ صاحب انہوں نے جو ہے وہ تو آن لائن اور گھر سے جو ہے بیٹھ کر کھلاڑیوں کے پروگرام کے حوالے سے بات کی تو یہاں پر پاکستان ہاکی کے لیے بڑا چیلنجنگ مرحلہ ہے اور ہاکی تو آپ ایک ایسا کھیلے جو آپ فیزیکل ایکٹیوٹی کے ساتھ ہی اپنے آپ کو ایموال گرہ سکتے ہیں باتوں کے ساتھ یہ ہاکی ہو نہیں سکتی کرکٹ میں نہیں ہو کرکٹ کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے اگر پریکٹس نہیں بھی کی تھوڑا ایکسپیرینس کے ساتھ آپ چلیں گے ہاکی میں آپ کو اس ٹیمنا کی فٹنس کی بھرپور ضرورت ہے اس کے بینہ ہاکی ہو نہیں سکتی کنڈیشننگ کی جی بلکل اتیک گراؤنڈ ریالٹی اس وقت کیا ہے ہم وسیم اور سلمان کی طرف بھی جائیں گے بہت اس وقت سمجھ لیں کہ اس وقت ہو کیا رہا ہے کیا پی ایچ ایف سوچ رہا ہے کچھ کرنے کا کیونکہ آپ ورلڈ وائیڈ ہم دیکھیں تو سپورٹنگ ایکٹیوٹیز آہستہ آہستہ شروع ہو رہی ہیں آسٹریلیا میں جب لیگ ہو سکتی ہے جہاں دنیا بھر سے پلیئر جمع ہوں گے تو پاکستان میں بھی ایکٹیوٹیز آہستہ شروع کی جا سکتی ہیں جی دانش آپ نے بلکل صحیح کہا جس طرح یایہ نے کہا لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب یہ کرونا وائیرس نہیں تھا لاؤکڈاؤن نہیں تھا تو ہاکی کی اتنی ایکٹیوٹی نہیں ہوتی تھی لیکن یہ لاؤکڈاؤن دران اور کرونا کے دران آہ آن لائن ہاکی کی جتنی ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں نا پاکستان ہاکی ٹیم مینجمنٹ نے سٹارٹ کی پاکستان ہاکی فیڈرچے نے شروع کی تو اتنی ایکٹیوٹی تو پہلے نہیں ہوتی تھی یہ الگ بات ہے کہ وہ صرف آن لائن تھی اور وہ کس طرح آن لائن سیشن ہوتا تا اور کس طرح ان کو آن لائن ٹریننگ دی جاتی تھی یہ ایک بہت ڈیبیٹیبال ایشو ہے کہ اس میں قولیٹی تھی یا بلکل اس کا میعار گرا ہوا تھا لیکن اس دوران مینجمنٹ ہماری بہت ایکٹیو رہی کچھ سلمان اکبر نے کہا کہ وہ اس وجہ سے ٹیم مینجمنٹ ایکٹیو رہی کہ وہ اپنی فیس سیونگ چاہتی تھی کہ اس دوران ہم کیا کریں ہم گھروں میں نہ بیٹھیں تو اس وجہ سے انہوں نے پلان بنایا اب آپ نے آسٹریلیا کی ہاکی کی لیگ بات کی لیگ ہاکی واقعی نہیں ہو رہی تھی پاکستان میں ہاکی کے کھلاڑی پہلے ہی بہت زیادہ سہولتوں سے فکدان ان کے اندر موجود تھا پیسے نہیں تھے لیکن اب آسٹریلیا نے شروع کیے جس میں ہمارے دو کھلاڑی علیم بلال اور موسین وہ اب جا کر کھیلیں گے تو یہ سلسلہ آہستہ آہستہ شروع ہو رہا ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے پلانس دیئے تھے کچھ ہو نہیں پا رہا تھا کچھ کر نہیں سکرے تھے مجبوریاں تھی اور یہ مجبوریاں سے پاکستان میں نہیں تھی پوری دنیا میں تھی لیکن اب چیزیں نوملائز ہونا شروع ہو رہی ہیں having said that Salman بہت ضروری ہے کہ ہم کمپیرٹیو ہاکی کی طرف آئیں ایک پروفیشنل آتلیٹ جب تک فیلڈ پر کمپیٹ نہیں کرتا جب تک ماچس نہیں کھیلتا جب تک اپنے سے بہتر پلیرز کے ساتھ نہیں کھیلتا اس میں امپروومنٹ نہیں آسکتی اور وہ پھر اس طرح سے ایک بہت ضروری ہے کہ ہم ایک بار پھر نوملائزیشن کی طرف آئیں Salman بالکل بہت ضروری ہے سب سے پہلے سب کو میرے گا سو اسلام علیکو والایکم اور جو آپ نے بات کیا اس میں کوئی دوسری رہی نہیں ہوئی جب تک آپ کا کمپیٹیشن لیول نہیں بڑے گا آپ کونٹی پروڈیوز کریں نہیں سکتے جیسے یہ لیگ آگی کی بات اور یہ کووید نائیٹین کی سیچویشن کی بات ہوئی ہے جو ہے سننے میں آیا سا دعوی کیے گے تھے اسی سیچویشن کے دوران کے جیسے ہی آفیسز کھلتے ہیں تو ہم یہ کریں گے آپ ہمیں دیکھیں گے کہ ہم یہ سام کر رہے ہیں ہم لیگ کی طرف جا رہے ہیں تو پاکسر حوکی تو پہلے بھی کووید نائیٹین کی بات ہوئی ہے صرف صرف آپ کے نیشن سینئر ٹریننگ کم اور نیشن جونئر ٹریننگ کم پر مہد ہو تھی تو اس کے علاوہ تو پاکسر میں کوئی حوکی اچھوٹی تھی نہیں اور جیسے وہ پھر اونلین پروگرام کی بات ہو رہی ہے تو وہ بھی اسی لیے ہی صرف کیا تھا اور یہ ہی ہوتا رہا ہے یہ فرائٹ ہے میں نے یہ بھائی نے تھوڑا سا میرے خیال میں اگریسی ورڈ یوزی ہے کہ میں نے اڑا کے رکھ دیا میں نے اڑایا نہیں ہمیں وہ وہ فرائٹ ہے یہ فرائٹ بتانے پڑیں گے یہ بولنے پڑیں گے پاکسر حوکی کے ساتھ کیا ہوتا رہا کیا ہو رہا ہے اور کون کون کہا رہا ہے تو اس طرح کے کام اگر ہوں گے تو پھر وہی فیر سیونگ کے لیے نہیں کہ میں آپ کو گرینٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر یہ ایشو کوئی نہ اٹھاتا جیسے یہ سیچویشن ختم ہونی تھی انہوں نے ہی سامنے آکے اس طرح اتنی گول سکورنگ کرنی تھی کہ ساری دنیا کو لگنا تھا کہ پاکسر حوکی نے پتہ نہیں کیا کام کر دیا ہونلین لیکن اولمپیان سلمان اکبر صاحب جس طرح آپ اپنے یوٹیوب چینل پر بولتے ہیں نا یہاں بھی بولیں گے تو مزہ آئے گا مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے کپتان اولمپیان وسیم کا تھوڑا سا یہاں پر احترام کر رہے ہیں نہیں 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 اسی کوئی بات نہیں جائے سرام سب گھڑوں کا سنا سے یہ کرتا بھی ہوں اور وہ پھر ٹاپٹک پر بھی ہوتا ہے نا یایوی کے ٹاپٹک پر ویسے بھی سلمان ریسپیکٹ الگ ہے اور ایکسپیکٹیشنز الگ ہے آپ کسی کی عزت کرتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے ایکسپیکٹیشنز خاتم ہو جائیں ایکسپیکٹیشنز برقرار رہتی ہیں مسیم آپ کو بھی گفتگو میں شامل کرتے ہیں جو پاکستانی ہاکی کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتے ہیں مسیم اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ پاکستان ہاکی کے مسائل کیا ہیں اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہم واپس ہاکی کیسے شروع کر سکتے ہیں کیا سٹیپس ہمیں لینے پڑیں گے کیا فیصلے ہمیں کرنے پڑیں گے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لیگ ہو جائے گی آسٹریلیا میں تو تھوڑا سکھ کانفیڈنس ملے گا تمام ہاکی فیڈریشنز کو نہ صرف پاکستان کی ہاکی فیڈریشنز کو بلکہ تمام ہاکی فیڈریشنز کو کہ ایک بار پھر اپنی سپورٹنگ آکٹیشنز شروع کی جائیں نہیں آسٹریلیا میں پہلے تو میری طرح سے اسلام سک کو جائے بھائی کو عطیق بھائی کو اور سلمان کو آسٹریلیا میں دیپینڈ کرتا ہے کہ کرونا کی سیچویشن کس ملک میں کہتی ہے تو آسٹریلیا لکھی ہے کہ جائے انہوں نے تائمی چیزیں کنٹرول کر لی ہیں اور اب یہ کہ دوبارہ ہم نارمل لائک میں واپس آرہیں تو اس وجہ سے نارمل یہاں پہ بھی لیگ جو ہے یہ اپران سے سٹار ہوتی ہے اور وہ سپتمبر تک جاتی ہے تقریباً پانچ سے چھ ماہ تک لیکن وہ اس قرائسیز کی وجہ سے لیٹ ہوئی ہے اور اب یہ کل بھی اب ٹریننگ ہماری سٹارڈ ہو گیا ہمیں دو سے تین ویڈ ہو گیا ہے کہ دو تین ویڈا فرس ٹریننگ میں ٹریننگ سٹارڈ ہو گیا اور ہمیں جولائی 15 جولائی کے بعد پروگرام کا پتہ لگے گا کہ یہاں سے سٹارڈ کر رہے ہیں کہ جولائی سے لے کے تو یہ اب کتمبر کے انڈ یا سوبر تک جائے گی لیگ دانش میں یہ سلمان سے کیونکہ سلمان بھی ہالینڈ میں ہیں اور وسیم بھی ہالینڈ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا دانش وہاں کس طرح ہاکی کی ایکٹیوٹی سٹارڈ ہو رہی ہیں ہالینڈ میں کس طرح سلمان اگبر بتائیں کہ وہاں کی جو فیڈیشن ہے یا کلبز ہیں وہ کس طرح سوچ رہی ہیں ہاکی کو دوبارہ ریوائب کرنے کے لیے اس کورونا اور لوگڈان میں اور وسیم آسٹریلیا میں جیسے ہاکی لیگ وہ کہہ رہے گے ہم شروع کرنے والے ہیں اور دو پاکستانی بھی جارہے ہیں اور آپ بھی وہاں اس وقت موجود ہیں تو وہاں کس طرح سوچ رہے ہیں اس صورتحال میں ہاکی کو دوبارہ اٹھانے کے لیے ایک ایک کر کے جواب لے لیتے ہیں ہم سلمان پہلے آپ پلیز ہمیں انفارم کریں کہ کن ایسو پیس کا خیال لکھا جا رہا ہے اٹلیس ہاولینڈ میں اور کیا سوچا جا رہا ہے ہاکی کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے جی بلکل یہاں پہ ہاولینڈ میں کافی ایڈیو سیچویشن ہوگی بھی ہے اور ہاکی جو ہے سپورٹ ایکٹیوٹیز دو تین ہفتے پہلے ہی بلکہ آلماس ایک مہین ہوگیا ہے ریجوم ہوگی ایسو پیس کا خیال بلکل وہ 1.5 میٹر کا جو ڈسسنس اور وہ بہت ضروری تھا وہ ابھی بھی ہے لیکن ہوا اس طرح تھا کہ جیسے ہم میں بھی ایک لب کی طرح سے کھیل رہا ہوں تو ہماری جو تین کی جو ٹریننگ ہوتی تھی وہ دو گروپ سے ہوتی تھی اور اسی طرح جو چھوٹے بچوں کی ہیں بارہ سانگ سے کم عمر تک کے جو بچے سے اور بہت سنت قانونتہ ہے اور 18 سانس کے ساتھ اور سینیریس کے لارے لیکن اب جو اب و ایک خیال کنٹرول ہو گیا نکلی ہاللند سے اس میں زیادہ ایک ساتھ بھی نہیں آرے تو اب جو ہے کامکری کر لیے وجہ راہے 1.5 میٹر کا جو کوسکا مکسل ختم ہو چکا ہے لیکن سینیریس کے ساتھ بھی ہے تو جب ٹریننگ ہوتی ہے ڈسلوٹی ہات چیز یہاں پہ میں ایک بس لوٹ کرنا چاہوں گا یہ پوری کی پوری قوم مل کے ہی اگر ان چیزوں کو فولو کرے گی تو کوئی نہ کوئی کنٹری اس سے باہر جلدی سے جلدی نکل سکتا ہے اور افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ پاکستان میں اسیز کا اتنا زیادہ خیام نہیں رکھا جا رہا جسی ویسے نمبر زیادہ پڑے ہیں تو میں چاہتا ہم نے ایر ویڈیوزیل کی بہت زیادہ رسپونسبلیٹی ہے کہ اگر اس کو اچھی طرح سے فولو کریں گے اس میں کوئی شاک نہیں ہے کہ کوئی بھی کنٹری جو ہے سببڑی جلدی نکل سکتا ہے آپ اسٹریلیا کو دیکھیں آپ نیوزیلین کو دیکھیں اگر آپ یورپ میں آپ ہالنڈ کو دیکھیں تو یہ پوری قوم نے اس پر مل کے اس کو فولو کی ہے تو ہم اس سے جلدی سے جلدی پائیں گے بے شک محمد وسیم کا بھی فرسٹ آن ایکسپیلینش رامر کر لیتے ہیں وسیم آپ اپنے سامنے کیا تیاریاں دیکھ رہے ہیں کس طرح ایسو بی سے خیال رکھا جا رہا ہے کیا کے چیزیں ہیں جن کو واضح طور پر انسٹرکشنز کے طور پر پلیئرز کو دیا گیا ہے کہ جی آپ نے ان ان چیزوں کو خیال رکھنا ہے میں اس میں ہمیں پہلے سے انہوں نے ایک تو فارم دیا ہے کہ جب بھی آپ نے ٹریننگ پہ جانا ہے تو پہلے ہر پلیئر اپنا فارم فیل کر کے آن لائن سبنٹ کرتا ہے تاکہ پتا ہو کہ کون سے پلیئر ٹریننگ پہ آ رہے ہیں اور اس میں بتایا ہے پراپر پروٹوکول بتایا ہے کہ ہم نے کیس پر دستے سے انٹر ہونا ہے اور سینٹائزر جب انٹر ہو تو سینٹائزر یوز کر کے ہم نے گرون میں جانا ہے اور سٹارڈ میں یہ دس لوگوں کے گروپ کو علاؤ کیا تھا ہم نے اب انہوں نے اس کو بڑا کے ٹوانٹی کے گروپ میں ڈیوائیڈ کر دیا تو اب یہ کہ دیس لوگ ایک آف میں اور ایک کے دوسرے آف میں دیس لوگ کر سکتے ہیں ٹریننگ تو گریجولی یہ کہ ٹوانٹی سیکنڈ جون سے یہاں پہ پھر اور اس میں نرمی آ رہی ہے کیونکہ کیسیز ڈیلی ویز یہاں پہ نیو کیسیز نہیں آ رہے بلکل تو تھرڈ فیرز جو ہے لاؤ ڈاؤن ختم کرنے کا ٹوانٹی سیکنڈ جون سے سٹارٹ ہو جائے گا تو اس میں پھر ہنڈرڈ لوگ اللہ ہو جائیں گے کہ کٹھے ایک ساتھ جیسے یوما بھی پڑھنا ہے یہاں اپنے بائر کے ہی گانا ہے یوما بھی پڑھنا ہے تو اس میں ہنڈرڈ لوگ اللہ ہو جائیں گے تو اس میں دیکھیں کہ لیگ کا ہسٹارٹ ہو جائے گی واسیم آپ نے جس طرح اسو پیس کی بات کی فارم کو فل کرنے کی بات کی تو میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کیونکہ ہاکی ایک ایسا کھیل ہے جو کہ ابھی پورفیشنلی طور پر دنیا میں وہ مقام حاصل نہیں کر سکا ہے جو فوٹبال کو ٹینس کو رگبی کو یا پھر کرکٹ کو ملا ہے تو اتنا پیسہ بھی اس کھیل میں نہیں ہے جو آپ نے ایسا پیس کی بات کی تو یہاں پر ہاکی کے کھیل میں ہم نے دیکھا کہ کھلاڑی اپنے شنگارڈ اسٹک جو ہیں وہ ایک ہی ڈرم میں رکھتے ہیں یا زمین پر پھیک دیتے ہیں ٹاول کھلاڑی جو ہے وہ یوجلی ایک دوسرے کا استعمال کرتے ہیں تو اس حوالے سے بھی آپ کو کوئی ایسا پیس دیا گیا ہے کہ آپ نے ٹاول اپنا الگ استعمال کرنا ہے اپنے جو سپورٹس گیئر ہیں ان کو ڈسٹنس کے ساتھ رکھنا ہے ہاں دی یہ اس میں اسپیشلی ہمیں مینشن کر کے بتایا گیا کہ آپ نے اپنی جو کیٹ بغیرہ ہے پورا تیار ہو کے آنا ہے اور کوئی چیز بھی جب ٹریننگ ختم ہوتی ہے تو اسی طرح آپ نے باہر جا کے چینج کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ نے جا کے گراؤنڈ کے اندر کوئی چیز بھی ایکسی نہیں سیکنٹ نہیں ہے رکھنی ہے رہنا سپریٹلی سیکھل خردی ہے موسم ٹھنڈا ہے تو اس لیے ایکنی سویٹنگ یا ہوتنا گرمی جیسے پاکستان میں اس وقت موسم ہے تو اس لیے آر سے تھوڑا سے کہلے کہ یہ پرابلم نہیں ہے کہ ہم نے اپنے شرٹ یا نکل سویٹنگ ہوگی ہے بہت زیادہ تو وہ پرابلم ہو رہی